سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میاں شہزاز حسن آپ کو اپنے ہی چینل میں اسکری بزنس آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہترین ہوں گے اللہ پاک ہم پر اپنے رحمتیں اور برکات نظر فرمائیں دوستو آج کا دن جو تھا وہ شروع اس طرح ہوا کہ آج سرگودہ سے کچھ دوست ہیں جنہوں نے آنا ہے میرے پاس انہوں نے ٹائم دیا ہوا سرب بنا رہے ہیں ہار پیک بنائیں گے بڑی جلدی لیمن میچ بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی لانچ کر رہے ہیں بلیچ جلدی لانچ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی ان کے کوئی مسئلہ مسائل تھے کوئی ان کا فارمیلیشن کا تھا باقی انہوں نے کوئی راہ مٹیریل لینا تھا تو ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی سرگودہ کے مضافعات میں اردگرد میں اگر کسی نے اچھا سرف لینا ہو ہار پیک میکس بلیچ اگر لینا ہو اور اس کے پاس سویپ لینا ہو تو وہ ان حسابوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اب ہم چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں عزیز بھائی اور اختر بھائی جو سرگودہ سے ان کا تعلق ہے پوچھ رہے ہیں یہ میرے پاس کیوں آئے تھے اگر آئے ہیں اللہ نے انہیں اگر بھیجا ہے میرے پاس تو کیا یہ اپنے مقصد میں پورے ہو چکے یا انہیں کوئی ڈاؤرس ہیں یا ان کا کوئی پرابلم اگر سوال نہیں ہوا تو یہ اپنے موں سے بتائیں گے اگر سوال ہو گیا ہے تو یہ پھر بھی بتائیں گے اسلام علیکم مزید بھائی ان کیاں بولیں گے سوالی علیکم السلام علیکم اسلام علیکم میرے پاس ایک سوال کیї یعنی کہ جو بھی آپ ویڈیو بناتے تھے اس کو من لائٹ کرتا تھا اور اس کو من دیکھتا تھا اور مجھے تقریباً چھے ماہ لگ گئے کہ میں کون سا بزنس سیلیکٹ کروں بزنس ایڈیا دیکھتا تھا سب سے بہتر مجھے کام پیسے میں اور یعنی کہ اچھا جو بزنس لگا ہے یہ سرپ کا ہرپک کا اور یعنی دیمن میکس ہو گئے رہا تھا تو آج ہم شہزاد صاحب کے پاس اسی سلسلے میں آئے ہیں کچھ راوہ ڈیرل پریدان تھا اور کچھ فارمولیشن کا کل مسئلہ بن رہا تھا وہ ہم نے لیا ہے اور یعنی کہ ماشاء اللہ ان کے چینل کے مساطب سے ہم ان کے پاس آئے ہیں مزید دو اچھے اچھے ٹپس لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی کاروبار میں برکت پہے اور ہم بھی اسی آس پہ آئے ہیں اللہ کے بعد ان کا آثارہ لیا ہے اور اسی یعنی کہ آس پہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سلسلے کا مسئلہ ہے جو ہم بنا رہے ہیں تو اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کو بھی ان شاء اللہ دعایں دیں گے تو میرے ساتھ تو افتر بھائی ہیں جو ہم تقریباً بھٹے کام کرے ہیں تحصیل صحیح بات زلسربوتہ ہمارے گاؤں فاروق کا ہے تو ہم صبح تقریباً عزت سے چلیں ہم اللہ ہمارے تین گھنٹے لگے ہیں گوجران سے ہم دکھتے آئے کے بعد بہت شکریہ بھائی یہ مجھے یہ بتائیں عزیز بھائی کہ آپ نے کہاں سے بھونگا مجھے اور آپ کے ذہن میں کیا دیا ہے کہ یہاں کسی بندے کے پاس جانا ہے چاہیے اگر آپ یہاں آئیں ہیں تو کچھ حاضر بھی کیا ہے کہ ہمیں گلی باتی بات واپس جارا جا رہا ہے شہزاد بھائی جو دی اوپے تو بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اپنا اپنا آرپندہ اپنا ٹپس دے رہا ہے لیکن میں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ مجھے سب سے بہتر اور میں بول رہا ہوں کہ یہ استاد میں نے چنا ہے کہ اس سے بہتر مجھے نہ کوئی نہ سمجھا سکتا ہے نہ کہ مجھے اچھا راہ مٹیریل دے سکتا نہ اس سے بہتر کوئی مجھے نہ گائیڈ کر سکتا ہے تو میں شہزاد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ نے ہماری بہت ماشاءاللہ اچھی عزت دی ہے ہمیں آج ان کے پاس آئے ہیں اور ماشاءاللہ ہم بڑے عادر باقی ہے یعنی کہ پجابی کلپ رہے تو ناشتہ مغیر اٹی آئے اور ماشاءاللہ ہم بہت موزمین ہیں بہت اچھا امیدھے لے کے جا رہے ہیں اور اچھا مٹیریل لے کے جا رہے ہیں فارمولیشن اچھی لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم جا کے بنائیں گے اور انشاءاللہ خروف کا تحصیل صحیح والد زیلس رکوتر دے یعنی کھولا سرب بھی ہوگا اور پیٹرگوالا پانچ سرب بھی ہوگا تو انشاءاللہ اچھا مٹیریل دیں گے اچھا سرب دیں گے انشاءاللہ جب اس طرح کی تعریف ہوتی ہے شنمند کی محسوس کرتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں یہ میرے اللہ کا قرام ہے مجھ پہ اس طرح کا میں حقیر ہوں میرے نبی کا قرام ہے مجھ پہ ہمارے ساتھ آفتر بھائی بیٹھے ہوں ہیں آفتر بھائی ان کے ساتھ آئے ہیں آفتر بھائی آپ جا کے آپ کیا کریں گے یہ بتائیں گے کو کریں گے کسی طرح کانچھ ترہی ہو موسیقی 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 کہ ہم سب نے کام کرنا ہے اور کرنا کسی چیز کا نام ہے اگر یہ تین گئن ڈیسفر کر کے آئے ہیں انہیں یہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں میں نے ان سے کوئی فیس نہیں لی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں فیس میں نے اس لیے اعلان کیا تھا کہ جو نان سیڈیس بندے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ایم ہی آجاتے ہیں اپنا بھی ٹائم بیس کرتے ہیں اگلے اقادی کرتے ہیں اب وہ روٹ گئے ہیں اور جو وہ بندے آ رہے ہیں جو سیڈیس ہیں یہ بندے سیڈیس تھے تین گھنٹے کا سفر کر کے آ رہے ہیں اب اور بندے ان کے بعد ایک بجے میرے پاس پہنچ رہے ہیں وہ ساڑے چھے گھنٹے کا سفر کر کے میرے پاس آئیں گے جب یہ تین گھنٹے اور چھے گھنٹے کا سفر کر کے میرے پاس آئیں گے اور میں خیانت کروں گا میں صحیح فارمولیشن نہیں دوں گا یا میں ان کو صحیح رستہ نہیں بتاؤں گا تو میں ان کے ساتھ چیٹنگ نہیں کروں گا میں اپنے آپ کے ساتھ چیٹنگ کروں گا میں اپنے بچوں کے ساتھ چیٹنگ کروں گا میں اپنی رزق کو حرام بنا لوں گا دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی آپ کے پاس ہے جیسے بھی ہے اس کو سیدھا راستہ دکھائیں خدا کے واسے اس کو سیدھا راستہ دکھائیں اللہ آپ کے لیے ایک لاکھ راستے کھول دیں گے اگر ہم غلط راستہ دکھائیں گے جو ہمارا راستہ چل رہے ہیں ہم بھٹک جائیں گے ہم بہت دور چلے جائیں گے کیونکہ یہ زندگی چھوٹی سی ہے پچاس نہیں تو ساٹھ ساٹھ نہیں تو ستر سال اس کے بعد بڑی نمبری زندگی شروع ہونے والی ہے جب وہ زندگی شروع ہوتی ہے تو اس پہ پھر حساب جو ہے بڑا ہی اوک ہے یہاں بہت ہی مشکل ہے اس نے لینا ہے وہ تو پلڑا برابر رکھے لے گا ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ادھر تو ہم ایک دوسرے کا جوٹ ساچ بول کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے ادھر ہم نہیں کر سکتے خدا کے واسطے جس کو راستہ دکھائیں سیدھا دکھائیں کچھ بھی مطل چھپائیں میں نے کچھ نہیں چھپایا میں کوئی فارمولا نہیں چھپاتا میں کوئی چیز ہیڈن نہیں رکھتا لیکن اللہ مجھے رزق دیا جا رہے ہیں اسی طرح اگر آپ آگے بانٹے جائیں گے کہتے ہیں نا جی علم بڑھانے سے بڑھتا ہے چھپانے سے ختم ہو جاتا ہے ہم بڑھائیں گے ہمارا بھی بڑھے گا اور ہمارا رزق بھی بڑھے گا کیونکہ جو آتا ہے وہ اپنا مقدر لے کے آتا ہے ہمارا رزق بڑھا کے جاتا ہے دوستو صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کریں کرائیں صحیح کریں اور صحیح کرائیں اور کرنی کا نام ایک نام ہے وہ کرنا ہے ہم نے ہم نے اپنی لیے کرنا ہے اپنی نسل کے لیے کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے دعا کہ جب ہم مر جائیں تو آنے والی نسلیں ہمارے راستوں پر چل کے کامیابیاں سمیٹی رہیں کیونکہ ہم حکمران ہیں میرے نبی نے کہا جو امت محمدیہ سردار ہوں امتوں میں سے ہے ہم سردار ہیں ہم نے سرداری کرنی ہے اور یہ ہمارے نبی نے کہا کسی اور نے نہیں کہا ہم نے سرداری کرنی ہے ہم محنت کریں گے تو ہم سردار بنیں گے ورنہ ساری زندگی لوگوں کے حاگے ہاتھ کھلاتے رہیں گے میرے دوستو ہم نے ہاتھ کھلانا نہیں ہم نے یوں نہیں کرنا ہم نے یوں کرنا ہے ہم نے دینا ہے یہ عہد کریں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے آخر میں یہ اختروائی اپنا کلیفون نمبر دیں گے جن صاحب نے ان سے صرف لیکوٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ان سے رابطہ کر کے ان سے لے سکتا ہے اور انشاءاللہ گرانٹڈ ہوگا اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ ان سے لیتے ہیں انشاءاللہ بہترین چیز دیں گے وہ اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اگر کمی ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس کو دور کریں گے اب عزیز بھائی اپنا نام جگہ اور اپنا کلیفون نمبر دیں گے عزیز اللہ عصیب صحیح بات بلہ سرکودہ گاؤں میرا پانکہ ہے نمبر کرنے لیتے ہیں 0301 چھتیس ہزار تاریس چھتی تین سیفر تاریس دوبارہ بتا دیئے 0301 چھتی ہزار تاریس یہ میرا نمبر ہے اسی کی سمتاز بلہ سرپ پیکٹش پیکشدہ یا ارکپک یا یا مینکو مخاندون والا صاحب انشاء یہ کس نمبر کیا یہ میرے ساتھ افتر بھائی ہیں کون کا بھی کہلی نمبر یہ افتر بھائی افتر بھائی ذرا انشاء بھولیے یہ اسلام علیکم بھائی جان میرا نمبر ہے کہ ماجمہ مدفتر اور افتر بھائی ذرا سنوڑا تر سے انشاء ہی بھائی ایرہ تین سوئے افتریس گھنڈا نام پرشتی آپ ہمار سرطان کریں انشاءاللہ ہمار پساس کریں گے اچھا مال دیں گے کوئی کسی کسر کا ملات ہونے دیں گے انشاءاللہ جیسے بھائی جو داد رکاہ ایسے ہی انشاءاللہ فانہ مائنڈ بھی یہی ہے کہ سستا اور میرای سنوڑا انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے سلام بھائی جی دوستو یہ دونوں بھائی آئے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے ہمیں جذب دیجئے اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان زندہ بات